جدید ذہنوں میں شکوک شبہات کچھ پیدا ہوتے ہیں کچھ پیدا کیے جاتے ہیں کہ جناب والا اب انسانی شعور بہت بلند ہو گیا اب ہمیں کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں عقل انسانی بہت آگے پہنچ گئی خیر اور شر حق اور باطل اچھا برا ہم سب سمجھنے لگے ہیں عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شرعہ کے حدود شروع ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کے جو جدید انسان ہے جو اس طرح کے سوالات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھئے انہیں بائی دو چیزیں ہیں کیا اور کیوں جدید سائنس اور جدید علوم نے کائنات کی بہت سے چیزوں کے بارے میں یہ تو سمجھا جائے کیا ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا تک نہیں رکھتی کہتی کیوں ہے یہ چاند کیوں ہے یہ سورج کیوں ہے یہ نظام شمسی کیوں ہے یہ ساری کشائیں کیوں ہیں یہ دریا کیوں ہیں یہ سمندر کیوں ہیں یہ انسان کیوں ہے انسان کیا ہے یہ سائن سمجھا دے گی انسان کیوں ہے یہ شریعت سمجھا دے گی تو بنی نو انسان ہمیشہ سیسے غفلت میں رہے فلاسفات بھی عرصت کے زمانے میں کسی نے بات شدی جناب انبیاء ہم تو کائنات کو سمجھ رہے ہیں پھر انبیاء کیا ضرورت ہے اسے کسی نے پوچھا کائنات کو سمجھ رہے ہو مگر یہ تو بتاؤ کیوں سمجھ رہے ہیں کیوں ہے یہ کائنات تو مبوس ہو گیا خاموش ہے کہ وہ جواب نہیں جائے سکا تو انبیاء آتے ہیں کیوں سمجھانے کے لئے وجود تمہارا کیوں ہے یہ تمہیں جب ایک عادت دیئے گئے ہیں ہاتھ پیٹ دیئے گئے ہیں یہ کیوں ہے یہ تمہیں دنیا میں جو پیدا کیا وہ کیوں پیدا کیا یہ ساری کائنات کی چیزیں کیوں ہیں تو مذہب کا کام ہے انسان کو شریعت کا کام ہے انسان کو کیوں سمجھانا تمہارا وجود کس بنا پر ہے